اسلام علیکم دوستو میں ہوئے احتشام اور آپ دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈیلی لائب ٹپس پاریو آج کی اس ویڈو کے اندر ہم بات کرتے ہیں فیس بک پیج کے پل سیٹنگ کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح فیس بک پیج کے اندر سیٹنگ کرنا ہے فیس بک پیج کے اندر کچھ سیٹنگ ایسے ہوتے جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں فیس بک پروموشن میں اگر آپ نے ان سیٹنگ کو کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیس بک پیج جلد وائرل ہو جائے آپ کا فیس بک پیج جلد پروموٹ ہو جائے اور آپ کے فیس بک پیج کا فالرز بھی انکریز ہو جائے تو اس ویڈو کے اندر ہم پول ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی سیٹنگ اہمیت رکھتے ہیں کون کون سی سیٹنگ کا کون سا کام ہے اس کو آپ نے کیوں کرنا ہے اور کیوں یہ ضروری ہے تو پول ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈو کی اندر ہم بات کرتے ہیں تو اس ویڈو کو بالکل دیان سے دے کے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائیں تو ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دبل آئیکن کو بھی دبائی تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے آنے والی اس طرح سے ویڈو سب سے پہلے ملیں گے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر اچھا دوستو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے فیس بھک اپلیکشن کو اوپن کریں تو یہاں پر میں نے اپنے فیس بھک اپلیکشن کو اوپن کر دیا جیسے کہ میں نے فیس بھک اپلیکشن کو اوپن کر دیا تو اوپر پیجس کا option ہے میں نے سمپلی پیجس کا option پر کلک کر دیا نیچے میرا ایک پیج موجود ہے اب میں اس پیج میں پورا سیٹنگ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو میں نے اس پیج کو کر دیا اوپن جیسے کہ میں نے اپنے پیس بک پیج کو اوپن کیا تو سب سے پہلے آپ نے کون سی سیٹنگ کو کرنا ہے جو پہلا سیٹنگ ہے یہ بہت زیادہ امپارٹن ہے اس کا بہت زیادہ کردار ہے مین کردار اس پوائنٹ کا ہے جو ابھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا وہ کون سا پوائنٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ اس پیج کا جو نیم ہے امریکن ڈبلی 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 چینل اس کے نیچے ہے یوزر نیم اگر آپ کے پیس بک پیج میں یہ یوزر نیم اڈ ہے تو آپ کا پیس بک پیج سرچ بار میں سب سے پہلے نمبر پر آ جائے گا ابھی میرا پیس بک پیج کا جو نیم ہے امریکن ڈبلی 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 ڈی ٹیم اگر میرا پیس بک پیج کا نیم کوئی بندہ سرچ کرے امریکن ڈبلی 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 تو سب سے پہلا میرا پیس بک پیج آ جائے گا کیونکہ میں نے جو یوزر نیم ایڈ کیا ہے وہ میرا پیس بک پیج کے نیم سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے جو بھی یوزر نیم ایڈ کیا ہے اور آپ کسی کو بتائیں کہ میرا پیس بک پیج کو سرچ کریں اور اپنا یوزر نیم ان کو بتائیں تو سب سے پہلے سرچ بار میں آپ کا پیس بک پیج آ جائے گا اگر آپ نے یوزر نیم کو ایڈ کیا ہے تو یوزر نیم آپ نے کس طرح ایڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگ جو ہے نا کروم براؤزر کو اپن کر کے وہاں سے آپ لوگ یوزر نیم کو اٹھ کریں ابھی اگر میں آپ لوگ کو وہ سکھاؤں گا تو پھر ویڈو لمبا ہو جائے گا تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کسی آور ویڈو دیکھے کہ پیس بک پیج میں یوزر نیم کو کس طرح ایڈ کرنا ہے تو پھر میرا جو ویڈو ہے وہ لمبا نہ ہو جائے گا اچھا یہ تھا پہلا سیٹنگ جو کہ بہت زیادہ ایمپارٹنٹ تھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا سیٹنگ کرنا ہے اوپر سیٹنگ کا آپشن ہے آپ نے سیمپل سیٹنگ پر کلک کرنا ہے تو میں نے سیٹنگ پر کر دیا کلک جیسے کہ میں نے سیٹنگ پر کلک کر دیا تو یہاں پر کچھ اس طرح سے انٹر پر سامنے آیا ابھی دیکھو پہلا نمبر سیٹنگ ہے جنرل اور لاسٹ نمبر ہے پیس بک بیجز سٹارٹ سے لے کر انٹ تک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا کیا کام ہے پورے میرے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تو اس ویڈو کو بالکل دیان سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرل کا تو میں نے جنرل پر کلک کر دیا جیسے کہ میں نے جنرل پر کلک کر دیا تو پسٹ نمبر ادھر موجود ہے پین پیج ادھر ہے ان پین امریکن ڈیوڈوڈوڈوڈوی چینل اگر میں نے ان پین پر کلک کر دیا تو پھر جب میں تھری لائن پر کلک کروں گا اپنے پیس بک آئی ڈی کے اندر تو وہاں پر پسٹ نمبر میرا پیج موجود نہیں ہوگا تو آپ نے ادھر پین کرنا ہے اس پیج کو جو بھی پیج آپ زیادہ یوز کرتے ہیں اس کو آپ لوگ پین کریں سیکر نمبر ہے میسینجر میسیجز اگر آپ اس کو آن کرتے ہیں تو پھر پرائیوٹلی لوگ آپ کو میسیجز کرتے ہیں تیسرے نمبر ہے ایلو پوسٹ این سٹوری شیئرنگ ٹو سٹوریز ادھر اگر آپ لوگوں کو ایلو کرتے ہیں تو آپ کا مرضی اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر نیچے مرچ پیجز اگر آپ کے پاس ایسا دو پیجز ہے جس کا نیم کٹیگری سب کچھ سیم ہے تو پھر آپ لوگ اس کو ایک بناتے ہیں اس کو آپ مرچ کر سکتے ہیں پھر نیچے پیج ویسی بیڈیٹی اس کو آپ نے پبلش کرنا ہے سیملیر پیجز سجیشن اس کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو آپ کا مرضی کرنے ہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لاسٹ میں ہے پیج اپ ڈیٹس تو اس کو آپ لوگوں نے ضرور آن کرنا ہے کیونکہ پیج اپ ڈیٹس آپ کو آتا ہے پھر دوسرے نمبر پر ہے پیج ایمپو یہ بہت زیادہ ایمپارڈن ہے آپ نے پیج ایمپو کو صحیح طریقہ سے پیل کرنا ہے تو میں نے پیج ایمپو پر کلک کر دیا یہاں پر تو پہلا نمبر ہے پیج ایمپ پیج ایمپ تو آپ کا ٹک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کٹیگری آپ نے کٹیگری کو پیج سے ریلیٹیڈ ایڈ کرنا ہے اس آپ نے نہیں کرنا کہ آپ کا پیس بک پیج سپورٹس کا ہے اور آپ کسی اور کٹیگری کو ایڈ کرتے تو یہ پھر نقصان کرتے آپ کے پیس بک پیج کا ویوز صحیح طریقے سے نہیں آتے تو آپ نے اپنے پیس بک پیج سے ریلیٹیڈ کٹیگری کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد نیچے ہے ڈسکرپشن آپ نے ایدھر اینٹر کرنا ہے کہ آپ کا پیس بک پیج کون سے کانٹنٹ سے ریلیٹڈ ہے آپ کیا کیا شیئر کرتے ہیں ایدھر میرا پیس بک پیج ریسلنگ سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے ریسلنگ سے ریلیٹڈ ایدھر دسکرپشن کو بھی ایڈ کیا ہے کہ میں ریسلنگ کے ویڈوز کو اپلوڈ کرتا ہوں ہوپ ہے کہ آپ جو ہنے اس پیچ کو اس ویڈوز کو لائک کرتے ہیں پھر آپ نے ایمیل کو اٹ کرنا ہے پون نمبر کو اٹ کرنا ہے تو اتنا ایمپارٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو اٹ کریں پھر نیچے لوکیشن لیکن لوکیشن سے اوپر ایک اور اپشن ہے ایکشن بٹن ایکشن بٹن میں میں نے اپنے یوٹیوب کا لنک اٹ کیا ہے اور پیس بک کا جو آئیڈنس ہے اور میرا یوٹیوب کا ویڈو بھی دیکھتے ہیں تو آپ نے ایکشن بٹن کے اندر اپنے یوٹیوب چینل کر آپ کا ہے تو ایدھر آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کا لنک اٹ کریں تو پھر لوگ آپ کا ویڈو پیس بک سے بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اندر اس کے بعد نیچے اور بھی سیٹنگ سے ہے لیکن یہ اتنا ایمپارٹن نہیں ہے تو میں نے اس کو آئیویز آوپن کیا تو آپ لوگ بھی اس کو آئیویز آوپن کریں اس کا اتنا بڑا اہمیت نہیں ہے لیکن لوکیشن آپ نے صحیح طریقہ سے ایڈ کرنا ہے لوکیشن اہمیت رکھتے ہیں اور جو ڈیسکریپشن ہے ٹیک اور جو کٹیگری ہے ڈیسکریپشن اور کٹیگری آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بیک کر دیا اور تیسرے نمبر جو آپشن ہے جیسے کہ آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں پیج پبلشنگ اتاریزیشن اگر آپ کا پیس بک آئی ڈی جو ہنے سکے اور نہیں ہے تو آپ ادھر سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھو میرا جو پیس بک آئی ڈی ہے سکے اور یور ایکاؤنٹ بالکل ٹک مارک اس کے ساتھ موجود ہے کمپرنٹ یور پرامری کنٹر لوکیشن یہ میں نے اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کمپرم کیا ہے تو آپ نے پیج پبلشنگ اتاریزیشن اگر آپ کمپرم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ اپنے پیس بک آئی ڈی کو سکے اور کریں آپ کا آئی ڈی سکے اور ہونا لازمی ہے تو آپ نے ادھر سے چیک کرنا ہے تو ابھی میرا ایکاؤنٹ سکے اور ہے اور میرا پیس بک پیج کوئی بھی ہک نہیں کر سکتے اس کے بعد چوتے نمبر پر ہے میسیجنگ کو آپشن ادھر آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں آپ نے میسیجنگ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اٹو ریسپانس کو اوپن کرنا ہے تو میرے پیس بک پیج میں پہلے سے میں نے اٹو ریسپانس کو آن کیا ہے اگر کوئی بند ہے میسیج کرے اور میں بیزی ہو تو ان کو میرے طرف سے اٹومیٹیک ریسپانس جاتے ہیں اٹومیٹیک جواب ان کو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو آن کرنا ہے میں نے ادھر اٹ کیا ہے میں نے یہی میسیج کو اٹو ریپلے میں اٹ کیا ہے اس کے بعد نیچے نوٹیفیکیشن آپ نے نوٹیفیکیشن اگر اگر ایلو کرتے ہیں اگر آپ بند کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ اس کو disable بھی کرتے ہیں آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں نوٹفیکیشن آپ لوگ ادھر سے دیکھتے ہیں گروپس کا بھی ہے پیجز کا بھی ہے پیج انٹریکشن کا بھی ہے سب کچھ جو نوٹفیکیشن پیس بک پیج کا ہے وہ سارے کے سارے ادھر موجود ہوتا ہے آپ نے اس کو ادھر سے enable بھی کرنا ہے آپ نے اس کو disable بھی کرنا ہے مطلب آن بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے نوٹفیکیشن اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا بیک اور پانچوے نمبر پر جو آپشن ہے پیج رولز کا ادھر سے آپ لوگ اپنے پیج بک پیج کے اندر ایڈمن کو ایڈ کر سکتا ہے مارڈریٹر کو ایڈ کر سکتا ہے ایڈیٹر کو ایڈ کر سکتا ہے جو بھی بند آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پیج بک پیج میں تو یہاں سے آپ لوگ پیج رولز سے اس کو ایڈ کر سکتا ہے پھر چھتے نمبر پر ہے پیپل اینڈ آدھر پیجز لایکس پر دوسرا نمبر پر ہے پیملپ است کیا ہے وہ پیج سے لائک کئے ہمرے بعد inadvertires کے بعد ریاض کیا ہے یہاں ہے안녕ے ہیں انسٹیگرام واتس اپ اگر آپ اپنے پیس بک پیج کے ساتھ انسٹیگرام کو لنگ کر سکتے ہیں واتس اپ کو لنگ کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ لوگ اس کو لنگ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ انسٹیگرام کو لنگ نہ کریں اگر آپ کے انسٹیگرام میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیس بک پیج میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیس بک پیج میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیس بک کو آپ کے انسٹیگرام ایک آن� کو نہیں آیا ادھر امپارٹن میسیج بھی آتا ہے اگر کوئی کاپی رائٹس ٹرائے کاپی رائٹ کلیم ہے تو وہ بھی ادھر آپ کو نوٹفکیشن دیتے تو آپ نے اس کو ضرور چیک کرنا ہے تو میرے پیج میں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے ایک میسیج آیا ہے یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں تین اپشن ہے کمیونٹی پیس بک پیجز ان پیس بک منیجمنٹ ہسٹری کمیونٹی میں تو آپ لوگ پیس بک کمیونٹی پیس بک کے چیک کر سکتے ہیں پیس بک کے جو قانون ہے اس کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں پیس بک بیجز تو اس کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹاپ پین بیجز اور یہاں پر اس طرح بیجز ہوتے ہیں اور لاسٹ میں پیس بک پیج منیجمنٹ ہسٹری ہے تو اس میں آپ منیجمنٹ ہسٹری کو چیک کرتے ہیں جو جو کام آپ کے پیس بک پیج میں ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہے پیس بک پیج کا پول سیٹنگ جس میں کچھ سیٹنگ ایمپارٹن ہے اور کچھ ایمپارٹن نہیں ہے تو اگر کوئی سیٹنگ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین نہیں کیا اس کا معظیر اس کا معاپی مانگتا ہوں اور اگر کوئی آور کسٹن ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ میرے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں انسٹیگرام پر میرے انسٹیگرام اور پیس بک کا لنک اس ویڈو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ میرے ساتھ جو اینا رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اس ویڈو پر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں جو بھی کسٹن آپ کا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں پیس بک مونٹائزیشن سے ریلیٹڈ پیس بک پالٹس انکریز سے ریلیٹڈ جو بھی آپ جو نہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا ویڈو آپ کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ